السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیاقت پر کے قریب آج تیزگام کو جو حادثہ پیش آیا ہے یہ ہر پاکستان کے لئے غم صدمہ کا باعث ہے اور پوری قوم اس پر غمناک ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ اس میں ساٹھ سے زیادہ شہری مسافر جامحق ہوئے ہیں جو یقین شہید ہیں کہ ناغہانی موت بھی اور آگ میں جلسلے کی موت بھی جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہادت کرا دیا ہے اس حادثے کے اسباب کچھ بھی ہوں لیکن غم تو مشترک ہے صدمہ تو پوری قوم کا مشترک ہے سارے شہید جتنے بھی اس میں جامحق ہوئے ہیں سب کے خاندانوں کے ساتھ ہم سب گہری غمدردی کے اظہار کرتے ہیں پھر خصوص جو حضرات رائیمنٹ کے اجتماع میں جا رہے تھے اور ایک اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ایک اچھے جذبے کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کی شہادت زیادہ صدمے کا باعث ہے رائیمنٹ کے اجتماع آج ایک کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اتوار کو دعا ہوگی اور دوسرا حصہ اگلی جمرات کے شروع ہوگا اور اتوار کو دعا ہوگی اس میں تشریف لانے والے حضرات دنیا بھر سے جو آتے ہیں وہ دین کی دعوت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دعاوں میں شرکت کے لیے حضرگوں کی زیادت کے لیے آتے ہیں لیکن یہ جو حادثے میں شکار ہوئے ہیں تمام شہری تمام مسافر جو بھی حادثے کے شکار ہوئے جو شہید ہوئے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں سب ہماری دعاوں کے ہماری حمدردی کے ہماری تجہات کے مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات جنت میں بلند تر فرمائے اور پسپاندگان کو سبل جمیل عطا فرمائے اور زخمیوں کو اللہ پاک صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اس کے اسباب کی تحقیق ہونی چاہیے جو بھی اسباب ہیں بہرحال صدمے کی بات ہے اور ایسی اسباب کی صد باب کے لیے حکومت کے انتظامات کرنے چاہیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد نبی علمی والی ہی و اصحابی و بارک وسلم